پر بولنے کا موقع دیا سر جی جو بجٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی پچھلے جو حالات ہوتے ہیں اسے سبق سکھنا ہوتا ہے موجودہ حالات پر قابو کرنا ہوتا ہے اور جو نیکسٹ جس طرف حکومت نے جانا ہوتا ہے قوم نے جانا ہوتا ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے تو بیسیکلی جو اس دفعہ ابھی یہ پی ایم ایلین نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے تو سر یہ اس کا ٹینیور کا تو پہلا بجٹ ہے لیکن یہ پچھلے پینتیس سال سے حکومت کرتے رہے ہیں تو تجربہ ان کا بہت زیاد ہے اس لیے پھر میں نے سپیکر صاحب ان کا پورا بجٹ پڑھا پورے بجٹ میں جو کہ انیس ہزار کھرب کا ایک انتہائی خوفناک بجٹ ہے اس میں پتہ چلا کہ مہنگائی سود بیرزگاری اور سر ان کے اپنے اکنومک سر میں میں لکھا ہے سر مجموعیت اور پرگدوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے پورے بجٹ کی تقریر میں یہ سر یہ میرے پاس اس کو پڑھے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی فگر نہیں ہے کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے سر کے سوائے ہمارے جو فائننس منسٹر صاحب ہے سر انہوں نے اس بجٹ تقریر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پوری کی پوری بجٹ تقریر ہر پیچ پہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کا اور شہباز شریف کا ویجن ہے تو سر ان کا جو پہلے والا ویجن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ویجن ہے وہ ملک کو سٹیل مل کا خسارہ دو سو چھے بلین دے چکے ہیں پی آئے اے کا خسارہ یہ چھے سو بائیس بلین دے چکے ہیں بجلی کا خسارہ یہ دو اشارہ ساٹھ ٹریلین دے چکے ہیں سوی گیس کا خسارہ یہ تین ٹریلین دے چکے ہیں میٹرو بس کا جو کہ لاہور کا ہے اور پنٹے کا ہے اور اس میں ملتان شامل نہیں کری کیونکہ ملتان جو وہ بند ہو گیا ہے اپنی اکنومک سر میں میں لکھا ہے سر پیتیس اشارہ پانچ بلین کا خسارہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ہے وہ ویجن ہے پی سر خود ہی کہہ رہے کہ انفلیشن تھرٹی ایٹ پرسینٹ پہ افرات زر بڑھ گئی ہے جو کہ ہم گیارہ فیص پہ چھوڑ کے گئے تھے ریجیم چینج کر کے ہماری حکومت کو گرایا گیا تھا فوڈ انفلیشن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ فورٹی ایٹ پرسینٹ کے اوپر چلی گئی ہے اور سر اکنومک گروت ابھی یہ مائنس میں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹو پوائنٹ ایٹ ٹری پرسینٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹارگٹ ہے اور پھر اس کے اوپر یہ مجموعی طور پر مٹھائی بھی بانٹیں گے بنگڑے بھی ڈالیں گے جو کہ ہم جب ریجیم چینج کیا دوہزار بائی اس میں سر یہ سکس پوائنٹ ون پرسینٹ کے اوپر عمران خان چھوڑ کے گئے تھے سر اکسپورٹ یہ پچیس بلین پہ نیچے لے کر آئیں ہم نے چھبیس فیصد کے ساتھ اضافہ کیا تھا چھتیس ارب کی ہائیسٹ کے اوپر بلین کے اوپر ہماری حکومت لے کر گئی تھی پھر سر ریمیٹنس پہ یہ ٹوائٹی تھری بلین کے اوپر یہ لوگ نیچے لے کر آئیں ہائیسٹ جو ہم لوگ ہے سر اس کو چھبیس اشارے ایک بلین کے اوپر لے کر گئے ہیں سر جیسا کہ آپ کو ہمارے کور ایم این اے صاحبان آپ کو فرمایا سر دو لاکھ اسی ہزار کا مکروز ہر بچہ چاہے سر اس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں چاہے اس کے موں میں نوالہ نہیں ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی ویجن کے وجہ سے یہ ملک مکروز ہے سر پھر یہ انہوں نے سوچا ہمارے فائننس منسٹر نے سر یہ بجٹ تقریر کا چپٹر ہے جی پیج نمبر ٹین پہ سر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری لے کر آنی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے ویجن کے مطابق سر زر وہ چپٹر بڑھے وہ چپٹر سرمایہ کاری کا کہتا ہے کہ تمام اساسے بیش تو کوڑیوں کے بھاؤ گھر کا سامان بیچ کی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے ویجن کے مطابق جو یہ سامان لے کر آئیں گے بیچ کے اس میں سر انہوں نے ٹاپ پرائیٹی خود لکھی ہے یہ کہتے ہیں ہم پی آئے کو بیچ دیں گے ہم روزیویلٹ ہوتیل کو بیچ دیں گے ہم ہاؤس بیلڈنگ فائننس کرپوریشن کو بیچ دیں گے یہ فرس ویمن بینک کو بیچ دیں گے ہوایی ایڈو میں سر یہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بیچ دیں گے کراچی ائرپورٹ کو بیچ دیں گے تمام بجلے کے کارخانے بیچ دیں گے سر جی سے سب کچھ بیچنا ہی ہے تو پھر اس ایوان کو بھی بیچ دیں اس کو بھی آؤٹسورس کر دیں پہلے بھی بیس بیس کروڑ میں یہاں پہ بولیا جو ہے وہ بکرہ منڈی لگا کے ریجیم چینج کرا کے ضمیر فروشی کر کے پورے ایوان کو تو ویسی بیچ دیا تھا تو سر اس ایوان کو بھی بیچ دیں اگر بیچ کی سارا خسانہ پورا کرنا ہے تو سر ویسے بھی چونکہ فائننس منسٹر بھی امپورٹڈ ہے ڈپٹی پرائننسٹر اور فورن منسٹر بھی امپورٹڈ ہے انٹیریر منسٹر بھی امپورٹڈ ہے ہمارے پاسپورٹ زبطے ہاں ملک سے باہر نہیں جا سکتے یہ ویجن کہتا ہے کہ ہالینڈ سے آیا ہوا بندہ جو کہ ہالینڈ کا شہری تھا کچھ دن پہلے وہ بتائے گا کہ ڈیرہ غازی خان میں پاکستانی چوک پر بیٹھا ہوا سرائیکی یا بلوچ یا مہاجر یا پاکستانی کیا سوچتا ہے اس کی کیا خواہش آدھے سر یہ ہمیں آکے ہالینڈ کا شہری آکے بتائے گا اگر اتنا ہی سر ویجن ہے تو اپنے ساتھ والے بندوں سے یہ پوچھ لیتے کہ اگر ملک میں سرمایہ کاری کرنی ہے سر ان کا پچھلا ریکارڈ ہے انہوں نے سر پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کا سٹاف میاں صاحب کور میاں صاحب خود سر ساڑھے چار لاکھ ڈالر پر نائٹ سر یہ باہر کے ملکوں میں رہتے تھے سر ایک سو پینسٹھ روپے کا جو بل اخبار کا تھا وہ بھی قومی خزانے سے انہوں نے ڈالا ہے اور سر آنے جانا کے قرائے انہوں نے اٹھائیس ہزار ڈالر جو ہے وہ ڈالے ہیں پاکستان کے خرچے کیلئے اور سر اڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کہتی ہے اور میں سر موجودہ اڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کا بھی ویٹ کر رہی ہوں کہ دوہزار سترہ میں اٹھارہ میں پی اے ملے نے پانچ اشاریہ آٹھ کرب پانچ اشاریہ آٹھ کرب شاہ خرچوں میں اڑا دیئے سر موجودہ بھی ہم کریں گے کہ موجودہ اڈیٹر جنرل کیا کہتا ہے سر ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں ویژن ہے اگر یہ سر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوٹیٹ بوٹیٹ ہو کے جب قطرے چائنہ جائیں گے کیٹ وک کر کے کسی اور ملک جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری لیا تو سر میرا مجنس سوال ہے کہ پھر آپ کی سرمایہ کاری بیلجیم میں آسٹریلیا میں لنڈن میں امریکہ میں دبائی میں کیوں نکلتی ہے تینتیس کھرب کے ان کے اساسے جو ہیں وہ اس وقت دبائی لکس کے اندر نکل آئے اس کے اوپر تو ان کو سامسنگ جاتا ہے تھرٹی ایک پچنٹ بجٹ کے اندر انہوں نے اضافہ کی ہے کہتے ہیں تنخوادار کی جب سے اور نکالو جو غریب طبقہ ہے اس کی جب سے اور نکالو تو سر اگر ہم ان کو ٹیکس دے دیں اور مزید انصافی دے دیں تاکہ یہ مزید جو ہے وہ دبائی کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری کر لے کسی کو بھی سر سزا نہیں ملتی ہے ہر ایک کے اوپر یہ چپ کر جاتے ہیں ابھی سر انہوں نے بجٹ میں انیس کھرب کا بجٹ ہے نائنٹین ٹریلین کا سر ان کے پرائیورٹی چیک کریں ان کے پرائیورٹی میں سر پیچ ففٹین کے اوپر ہے فود سیکیورٹی سستی بیجلی مصمیاتی تبدیلی محمد ڈیم دیامر بھاشا ڈیم چشمہ رائٹ بینک کلات پٹ فیڈر کنال بلوچستان کسان پیکج اور ایڈوکیشن جو ہے وہ ٹاپ انیورسٹس کی ہائر ایڈوکیشن سر ان تمام چپٹرز کے لیے انیس کھرب کے بجٹ کے اندر صرف اور صرف دو سو اٹیس بلین انہوں نے رکھیں ٹوٹل ملا کے دو سو اٹیس بلین اب سر دوسری طرف جو ان کا پی ایس ٹی پی ہے اس میں ایک سو ایک فیصد اضافہ ہوا ہے فورٹین بلین کا ان کا پی ایس ٹی پی ہے سو بلین انہوں نے اضافہ دے دیئے پندرہ سو ہو گئے اور سر جو بسپ کا پروگرام ہے وہ ہے فائف نائنٹی تری بلین کا سر یہ ٹوٹل ملا کے انیس کھرب کے بجٹ میں بلتے ہیں دوہزار تیرانوے بلین یہ ٹھیک ہے سر بسپ کے اوپر ہمیں کوئی اتراز نہیں سوائے اس کے کس میں ٹرانسپریسی ہونی چاہیے لیکن سر یہ باقی جو پی ایس ڈی پی سے زیادہ سے زیادہ گلیاں بنیں گی نا سولنگ بنیں گی زیادہ سے زیادہ سر وہ آپ اپنی نالیاں ٹھیک کریں گے نا ایکسین سے لے کر ایزور تک سارے کے سارے اس میں اپنا ٹین پرسینٹ لیں گے لیکن سر یہ جو دوسرا چپٹر ہے جس میں پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر آپ نے تو ٹوٹل ملا کے دو سو اٹس بلین دے دی ہے ایسی سر مسلمیاتی تبدیل کا میں چپٹر بڑھ رہی تھی کلائمٹ چینج کا سر ساری دنیا کو بتائے کہ کلائمٹ چینج سے پاکستان دنیا کے ٹاپ رسک انڈیکس میں ففت نمبر کے اوپر آتا ہے اور سر ٹری پوائنٹ ایٹ بلین کا جڈی پکا پاکستان کا الاس ہوا ہے نائنٹین نائنٹی نائن سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک اور انسانی جانیں الگ سے جو ہیں وہ آیا ہو گئی ہیں آپ کے سامنے کہ جب کراچہ کے اندر بھی سلاب آتا ہے اربن فلڈنگ ہوتی تو سنتیس سنتیس لوگ ایک ہی رات میں شہید ہو جاتے ہیں کھڑی فصلیں ہماری تباہ ہو جاتی ہیں ووٹر لیول ہمارا چھ سو میٹر سے فٹ سے نیچے چلا گیا ہے ایک طرف خوش سالی ہے دوسری طرف قہد سالی ہے سر آپ کو پتہ ہے سر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس میں ٹوٹل مسلمیاتی تبدیلی کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہے سر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا بجٹ انہوں نے لکھا ہے فور بلین اور سر ہم دو ہزار بائیس میں جب ریجیم چینج کیا گیا تھا ہم اس کو ففٹین بلین کے اوپر لے گئے تھے سر ٹھیک ہے کہ آپ کو نہیں پسند ہماری سیاست لیکن ٹین بلین ٹری سنامی بند کر دینے سے جو کہ دنیا میں آپ کی پذیرائی ہوئی تھی آپ کا دنیا کا ایک سوفٹ ایمیج آپ کا چلا گیا تھا امران خان سے آپ کو اختلاف ہے لیکن ٹین بلین ٹری سنامی کو بند کرنے سے سر آپ کون سی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لے آئیں گے کون آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا ہے آپ کا ایک سوفٹ ایمیج گیا تھا کلین گرین پاکستان آپ نے وہ جہاں وہ ختم کر دیا ای ویہیکل پالیسی آپ نے ختم کر دی بلکہ اس کا اوپر بھی آپ نے کوئی بجٹ لگا ہے بلکہ سر میں چاہوں گے کہ میں پالیسی بجٹ انہوں نے تو کلائمٹ چینج کو شامل بھی نہیں کیا جس کو پر ہم کٹ موشن دے سکتے ہیں پالیسی کے اوپر کٹ کے اوپر سر میں کلائمٹ چینج کو چاہتی ہوں کہ آپ اس کے شامل کریں سر دوسرا میرا پوائنٹ ہے پاکستان کے یوت کے بارے میں سر ستر فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پینتیس سے چالیس سال کی عمر سے کام ہیں پاکستان دنیا میں سیکنڈ بڑا ملکے جو سب سے زیادہ جس کے اندر نوجوان ہیں سر یہ ان کا اپنے ایکنومک سروے کہتا ہے وان نائنٹین پرسنٹ انکریز ان آوڈور برین برین آف سکیلڈ ورکر ان پوینٹی ٹوینٹی اور سر ٹوینٹی سکس پرسنٹ رائز انڈپارچر آف ہائلی کوائلیفائیڈ انڈوینشوالز سر اس میں ڈاکٹر ہیں سائنٹسٹ ہیں انجینئرز ہیں ایک تو سر فیفٹی پرسنٹ آپ کی نوجوانوں نے آپ کو پرسنٹ کیا آٹھ فوری کو آپ کے لیے نکلے انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا انہوں نے سر ووٹ کی پرچی کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ ہم انقلاب لکر آتے ہیں سر اس بجٹ میں آپ نے امید توڑ دی مجھے فائننس منسٹر بتائیں کہ اس بجٹ میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا رکھا ہے جب انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پڑھے لیکن نوجوانوں کو ہتھکڑیاں لگا دی آپ نے ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ماں اور بہنوں بیٹیوں کو ان کے سامنے آپ نے ان کو گسیٹا آپ نے ان کو جیل میں ڈالا کوئی انجینئر تھا کوئی ڈاکٹر تھا سر ان کو احساس ہے پی ایم ایل این کو پی ڈی ایم کو کہ انیس سو سنتالیس کے بعد ملک سے سب سے بڑی ہجرت پاکستان سے ہونے جاری ہے اور آپ کا برین برین ہو رہا ہے یہ سر یہاں پہ اوپر ہال کے اندر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں ہیں آپ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرجس سے ووٹ کی پرچی ڈالیں گے تو ہم جو ہیں آپ کے لیڈر کے اوپر جو ہے اس کو 31 سال کے رات و رات سزادہ کے کالکوٹری میں بند کر دیں گے اگر آپ اپنی مرجس سے ووٹ ڈالیں گے تو آپ ڈاکٹر یاسمین نراشر جیسے آلیا حمزہ جیسے وشرا بی بی جیسے خواباتین کو آپ سڑکوں کے اوپر گسیٹیں گے آپ ان کے ادھر کے اس میں کیس کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں گے نوجوانوں کے آپ تضلیل کریں گے سلف رسپیکٹ کو ختم کر دیں گے کبھی ڈیجیٹل دشتگرد کریں گے کبھی کہیں گے کہ سر وہ آپ کو چاہے باہر بیٹھے ہو جب پاکستان کے اندر بیٹھے ہو میں ہو وہ آپ کو آپ کے اصلی کرتود دیکھاتے ہیں آئینہ دکھاتے ہیں اگر آپ کو آئینہ نہیں پسند اگر آپ کو آئینہ میں اپنی شکل نہیں پسند بدصورت لگتی ہے تو اپنے کرتود صدی کریں آئینہ مت توڑیں آپ پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس مت کریں سر اس بجٹ میں آئیم سوری ٹو سیر اس بجٹ میں یوت کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے کوئی بجٹ اس کے اندر نہیں رکھا گیا ہے پھر سر میں ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر میں محروم طبقے کو ریپریزنٹ کرتی ہوں سر انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک ہمارے سرائی کی وسیب کے لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں سرائی کی صبح مانگ رہے ہیں آپ تو تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں سر سر دو ہی پوائنٹ سے تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن سر میرے سرائی کی وسیب میں کوئی چیز سبائے میں رومیوں کے اور کچھ نہیں ہے سر پچھلی دفعہ ہم لوگ نے ساؤ سیکٹری ایٹ ہماری حکومت میں پرائیم منسٹر عمران خان نے بنایا ان کے لئے سر اس کو پپس پارٹی نے بھی سپورٹ کیا اس میں سر ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ساؤ پنجاب کے لئے ہم نے 360 بلین کا بجٹ رکھا اور ہم نے اس کو رنگ فینس کیا ہم نے انشور کیا کہ ہمارا بجٹ یہی پر ساؤ پنجاب کے اندر لگے گا تخت لاہور نہیں جائے گا 32 فیصد سر ہم نے ایمپلائیمنٹ کا کھوٹا رکھا کہ شاید کوئی سرائیگی کوئی بلوچ کوئی مہاجر ہمارا کسی نوکرے کے اندر آ جائے سر افسوس کی بات یہ کہ ٹک ٹاک والی حکومت نے ٹک ٹاک کی چیف منسٹر نے آتے ہی سر سرائیگیوں سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے سر پورے کا پورے سیکٹری ایٹ بند کر ڈالا سیکٹری ایٹ ہی بند کر ڈالا سارے سیکٹریز ہی واپس چلے گئے اور سر موجودہ بجٹ میں نے کوشش کی لیکن سر اس کو بالکل انہیں ختم کر دیا سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کی بات کرتی ہوں میں نے سر ڈیرہ غازی خان کو وومن یونیورسٹی دی سر پہلا وہاں پہ کارڈیالوجی ہسپٹل دیا مادرین چائلڈ ہسپٹل وہاں پہ دیا دو ساٹھ گاؤں کو وہاں پہ بجھلی دی ویمن پارک وہاں پہ بنایا اب اس سر میں نے پورا کا پورا پی ایس ڈی پی پڑھا یقین کریں سر ڈیرہ غازی خان کے لیے صرف دعائیں اس میں بجٹ میں باقی سر نہ کوئی بجٹ ہے نہ کوئی الوکیشن ہے نہ سر کسی نئے منصوبے میں انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو شامل کیا ہے سر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی فارم سنتالیس والے وزیر ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیا ہے پورا ڈیرہ غازی خان یہ غمال ہے سر سولہ سولہ گھنٹے کلوٹ شیڈنگ ہے جو شخص آواز اٹھاتے سر اس کو پردشتگردی کا پرچہ کر دیا جاتا ہے آپ یقین کریں سر ساؤت پنجاب کی محرومیاں آپ مجھے انتہائی افسوس ہے سر آخری بات کہنا چاہتی ہوں آپ نے مجھے وائنڈ اپ کرنے کو کہا ہے سر یہاں پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھ سے پہلے یہاں پہ دو لوگ انہیں باتیں کی تھی تو سر میں ذرا ان سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حکومت چلائیں لیکن سر حکومت خواتین کو سڑکوں پر گسیٹنے سے نہیں چلے گی دوسرے سر آپ حکومت ضرور چلائیں لیکن سر حکومت شائروں کو شیر پندس سے پاپندس سلادس کرنے سے جو ہیں وہ حکومت نہیں چلائیں سر پہ تیسرا آپ ضرور حکومت چلائیں لیکن سر احرام میں بندے ہوئے جو شخص احرام اوڑ کے حج کیلئے جاتا ہو سر اس شخص کو امران ریاض کو فلائٹ سے اتارنے سے بھی آپ کی حکومت نہیں چلے گی سر تیسری بات سر آپ حکومت ضرور چلائیں آپ وی پی این کے ذریعے آ کے اس میں سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ دشتگر کہیں لیکن سر حکومت سر حکومت جیرے بلیٹوں کے ذریعے بھی نہیں چلنی ہے کیا آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا انفرمیشن سیکٹری باہر جائے گا تو آپ سر جیرے بلیٹ کے ذریعے اس کو گلہ کٹوائیں گے ہماری آواز دبائیں گے سر امران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے سب سے بڑا عمت مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے جو شخص بار بار کہتی ہے سر جو شخص ریاست کی قید میں کہہ دے کہ مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا تو مارا خواب رہ جائے گا ایسا شخص نقابل شکست ہوتا ہے وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے سر ایم سوریٹر سے لحظ تو بڑا سخت ہے شکریہ سولہ منٹ ہو گئے ہیں آخری بات سر آخری بات آپ کی چیزیں بولنا بند کریں گے تو وہ وائنٹ اپ کریں گے آخری بات آخری بات اگر آپ نے حکومت چلانی ہے اگر آپ نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے آپ چاہتے کہ یہ ملک ترقی کریں نوجوان آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں تو سر ای کی آخری بات ہے ای کی لیڈر ہے عمران خان اس کا نام ہے اس کو لے کر آئے اس سے معافی مانگے انشاءاللہ یہ حکومت بھی چلے گی یہ ملک بھی چلے گا بہت شکریہ